اسلام علیکم مائنیم اس حسن عباس اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک نیا کمپلائنس ایکٹ پاس ہوا ہے ٹونٹی ٹونٹی ون میں اس کے نتیجے میں جو بینیفیشل اونرشپ انفرمیشن ریپورٹنگ کے کمپلائنس آئی ہے کیونکہ تمام ان لوگوں پہ لاغو ہوگی جو یو ایس کمپنیز اون کرتے ہیں فرم میں ہم اس کو بی آئی کہتے ہیں what is B.O.I. reporting, why is it necessary, who is required to file اور consequences کیا ہیں non-compliance کے 2021 میں کانگرس نے ایک ایک پاس کیا ہے Corporate Transparency Act یہ نیا law آیا ہے جس کا میں نے آپ کو تھوڑی تر پہلی ذکر کیا کہ یونائٹر سٹیٹس کی جورسدکشن میں 50 سٹیٹس میں اور جو territories ہیں ان میں جو بھی کمپنی فارم ہوگی اس کمپنی کی بینیفیشل اونرشپ انفرمیشن ریپورٹ لازمی فائل کرنی پڑے گی سٹارڈنگ جینوری ٹوانی 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 فور اس law کا اس بینیفیشل اونرشپ انفرمیشن ریپورٹنگ کا مقصد کیا ہے پریمیریلی اس کا ایک ہی مقصد ہے جو کہ فراڈلینڈ اور فائننشل کرائیمز کو روکا جائے وہ انڈیویجولز یا وہ کمپنیز جو فائننشل کرائیمز فراڈلینڈ ایکٹیویٹیز یا الیگل ایکٹیویٹیز میں انوالد ہیں ان کی نشاندہ ہی کی جائے اور ان کو روکا جائے اس بی او آئی فائننگ کی ذمہ داری لگائی ہے فنسن کو فنسن وچیز فائننشل کرائیمز انفرسمنٹ نیٹ ورک یہ ایک ریگلیٹری اتھارٹی ہے اس کا قیام یونائٹی سٹیٹس دپارٹمنٹ آف ٹریری کے انڈر کیا گیا ہے جو یہاں کی ٹیکس ایجنسی ہے آئی آر ایس انٹرنر ریونیو سروس وہ بھی دپارٹمنٹ آف ٹریری کے انڈر آتی ہے سو ٹیکنیکلی دپارٹمنٹ آف ٹریری کے انڈر آئی آر ایس اور فنسن دے آر ریگولیٹری آتھارٹیز آئی آر ایس کا کام ٹیکس کلیکشن ہے فنسن کا کام فیننشل کرائیمز کو ویڈر ایس ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل منی لانڈرنگ ٹیررز فیننسنگ اور ادر فیننشل کرائیمز کو روکنا ہے یہاں پہ ہم بات کریں گے ڈومیسٹک کامپنیز جو کہ کسی بھی سٹیٹ ٹیریٹری میں فارمیشن ان کی کی گئی ہے اگر تو دومیسٹک فارمیشنز ہیں ان کی یہی پہ رہتے ہوئے کسی نے فارم کی ہیں یا باہر سے لوکل دومیسٹک انٹیٹیز فارم کی ہیں یہ کمپلائنس ان پہ بھی لاغو ہوتی ہے اور کچھ ایسی کامپنیز جو کہ ٹیکنیکلی اور لیگلی ریجسٹرڈ نون یو ایس جوریسٹکشن میں ہیں فار ایک جامپل آپ کی کمپنی پرائیوٹ لیمٹیڈ پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے اور آپ نے اس پرائیوٹ لیمٹیڈ کا آفیس ایسی سب آفیس یا برانچ آفیس ایلینائی یا فلوریڈا کی سٹیٹ میں ایسی فارم کمپنی اس کو ریجسٹر کروایا یہ کمپلائنس بی آئی فائلنگ کی ان کمپنیز پہ بھی لاغو ہوتی ہے جو کہ فارم جوریسٹکشن میں ریجسٹر کی گئی ہیں اور ان کا ایک آفیس لوکل یو ایس سٹیٹ یا ایک سے زیادہ سٹیٹ میں بھی ان کی ریپورٹنگ ریجسٹرشن کروایا گیا جو ریپورٹنگ کمپنی ہے جس پہ بھی یہ کمپلائنس لاغو ہو رہی ہے اور ٹیکنیکلی ہر کمپنی پہ کچھ ٹوینٹی ون ایگزمشن انٹیٹیز ہیں ایگزمٹیٹ انٹیٹیز جن پہ یہ کمپلائنس لاغو نہیں ہوتی اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں کومنٹ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اوڈر دن دیٹ اول ای کومرس سوفیر ڈیویلپرز دسپیچنگ کمپنیز ٹریڈنگ کمپنیز امپورٹ ایکسپورٹ دنیا میں جہاں سے بھی فارنرز نے یو ایس سٹیٹس میں ریجسٹر کی ہے ان پہ دوزار کھال ریپورٹنگ کمپنیز اور لوکلی جو یو ایس سٹیٹسنز اور ریزرنٹس نے فارم کی ہیں وہ بھی ریپورٹنگ کمپنی کے زمرے میں ہی آتی ہیں سو ان کو لیگل فل لیگل نیم اپنی ریپورٹنگ میں مینشن کرنا ہے جن جن ڈی بی اے سے وہ کام کر رہے ہیں جو جو ڈی بی اے انہوں نے ویب سائٹس پہ یوز کی ہوئے ہیں پرنٹڈ سوشل میڈیا پیجز پہ وہ بھی ان کو ریپورٹ کرنے ہیں کرنٹ میلنگ ایڈریس آف پرنسپل پلیس آف بزنس جہاں سے بھی بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں this is important for example لوگوں کا یہ نارمل پرسپشن ہے کامن پرسپشن ہے کہ اگر وہ پاکستان میں لاہور میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور ان کی لسی فلوریڈا میں ریجسٹرڈ ہے تو پرنسپل پلیس آف بزنس انہوں نے اپنے آرٹیکلز میں فلوریڈا ریجسٹرڈ ایجنٹ کو یا ٹیکسس ریجسٹرڈ ایجنٹ کو لس کیا ہوتا ہے یا پھر میل فاروڈنگ ایڈریس جو آرٹیکل میں جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پرنسپل پلیس آف بزنس مینشن کرنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ میل فاروڈنگ ایڈریس یونیک سویٹ نمبر کے ساتھ مینشن کر دیتے ہیں فنسن کے ساتھ یہ کام نہیں چلے گا ان کو وہی ایڈریس شو کرنا ہے جو یو ایس جو پرنسپل پلیس آف بزنس ہے it does not matter whether it's a domestic business address for example for myself it's a Oakbrook Terrace address or for someone else doing business from پاکستان اور انڈیا ان کے لیے پرنسپل پلیس آف بزنس وہاں کا لسک کرنا پڑے گا jurisdiction یا state of formation یا registration وہ منشن کرنے پڑے گی for example ٹیکسس یا فلوریڈا یا جو بھی سٹیٹ جہاں تم کی کامپنی فارم ہوئی ہے اور the last thing is ٹیکسپیرز آئیڈی اگر تو وہ یو ایس میں ای آئین ان کا جو کہ ہر انٹیٹی کا عالموس ہوتا ہے ان کو ای آئین یا پھر foreign tax ID if a foreign company has formed or filed an articles as a foreign corporation within United States with any state تو ان کو foreign tax ID یہاں پہ mention کرنا پڑے گا particularly very few companies and eventually جب بھی کوئی foreign company یہاں پہ register کرتی ہے تو اس کو eventually banking یا payroll یا other compliance کے لیے یا licenses کے لیے ان کو local ای آئین لینا پڑتا ہے تو وہ اپنا ای آئین ہی mention کریں گے اگر کسی ایسے circumstances میں جب ان کے پاس ای آئین ابھی انہوں نے apply نہیں کیا لیکن انہوں نے state کے ساتھ formation certificate of formation یا articles of organization file کیا تو ان کو foreign text ڈی یا ntn پاکستان کی صورت میں ان کو mention کرنا پڑے گا what information of boi beneficial owner information to be included جو بھی owner ہے اس کا full legal name date of birth complete residential address particularly finson نے اپنی compliance میں residential address کو mention کیا ہے US address کو mention نہیں کیا it means کہ اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کے US company own کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان میں جو آپ residential address دینا پڑے گا similarly اگر انڈیا میں بیٹھ کے یا بنگلہ دیش میں بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو owner residential address دینا پڑے گا identifying number from an acceptable ID جو کہ passport technically passport number وہ آپ کو number بھی mention کر سکتے ہیں but جن کے پاس ID IN نہیں ہے وہ اپنا passport number mention کریں گے the reporting company جو نیچے blink ہو رہی ہے the reporting company will also have to report an image of the identification document used to obtain the identifying number اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ID IN وہا پہ mention کر رہے ہیں تو ان کو passport کی copy upload بھی کرنی پڑے گی as a beneficial owner information submission اس slide میں ہم discuss کرتے ہیں کہ difference between beneficial owner and a company applicant now Finson نے دو persons کی information mandatory requirement ہے ان کی اگر تو beneficial owner خود file کر رہا ہے پہلے اس کو discuss کرتے ہیں کہ beneficial owner اور company applicant میں کیا فرق ہے beneficial owner وہ بندہ جو کہ 25% اور more ownership interest رکھتا ہے US company whether it's a single member LLC اس میں تو 100% رکھے گا partnership میں اگر تو 25% اور more ownership interest رکھتا ہے تو اس کی information بیو آئے میں جائے گی اگر 25% سے less رکھتا ہے تو ابھی تک ان کی assets کوئی compliance requirement نہیں آئی similarly banking requirement بھی US میں یہی ہے کہ بینک بینک میں اگر اگر 25% اور more share holding یا interest رکھتے ہیں company میں تو آپ کو bank میں بھی owner information دینی پڑتی ہے company applicant وہ بندہ وہ person یا وہ company جو کہ آپ کے articles file کرتی ہے in in our cases being here at HQ tax and financial we file tons of companies for the for the formation for our clients around the globe اس صورت میں ہماری applicant information بھی جائے گی اگر میں as a company owner یہاں پہ آپ کے بہاف پہ company formation certification یا articles of organization فائل کر رہا تو مجھے میری information بھی جائے بی اوائی reporting میں یہ کچھ date compliance ہیں وہ ہم next slide میں follow کرتے ہیں اور اگر for example multi member LLC میں جب کہ دو partners company owners ہیں جنہوں نے مل کے company information کی ہے تو technically جو managing partner کہلاتا ہے اسی کی information جائے گی دوسرے partner کی نہیں جائے who will submit his personal information as a company applicant اور اگر آپ نے کسی third party accounting یا company formation service کو hire کی ہے تو وہ اپنی information یا اپنے company کے بھی حاف پہ جو responsible person ہے اس کی information ڈالیں گے بی آئی فائلنگ کے وقت so criteria to report applicant details based on the formation date یہ پہ انہوں نے بائی فرکیت کر دیا کہ ایسی companies جو کہ january 2024 سے پہلے فارم ہوئی ہو چکی ہیں ان میں applicant کی details mandatory نہیں ہے صرف beneficial owner کی information compliance ہے جو companies after january 1st 2024 فارم ہوں گی created یا registered ان میں company applicant جو بھی فارم فائل کر رہا ہے سٹیفیکیشن یا articles جو فائل کر رہا اس کی information بھی جائے گی اگر تو آپ ہی owner ہیں اور آپ ہی اپنی company کی articles یا certificate of formation فائل کر رہے ہیں تو as an applicant آپ ہی کی information جائے گی so you will be the beneficial owner as well as the company applicant so january one twenty twenty four سے پہلے جو companies already form ہو چکی ہیں ان میں applicant کی details submit کر نا لازمی نہیں ہے اور جب آپ reporting میں date of formation ڈالیں گے تو automatically it will ask کہ applicant کی detail mandatory ہے یا نہیں the reporting requirement you have effective twenty twenty four january first ہے fincen next year january first سے اس compliance پہ check and balance رکھے گا initial report آپ نے سب company owners نے فائل کرنی ہیں جن کی already existing companies ہیں یہاں پہ دو criteria ہیں جو existing companies ہیں ان کے لیے twelve month starting january first 2024 till january first 2025 ان کو ایک سال کا time دیا گیا کم companies کو جو already existing companies ہیں جو already formed before january 1st 2024 جو new companies form ہوں گی starting january 1st 2024 ان کے لیے initially 90 day کا reporting compliance deadline آپ اس کو کہہ لیں ان کو دی گئی ہے 90 day کے اندر اندر انہوں نے اپنی companies form کرنی بی آئی فائل کرنی ہے جنہوں نے january 1st سے 2024 سے january 1st میں filing کی ہے ان کے لیے 90 day کی requirement ہے جنہوں نے january 1st 2025 کے بعد filing کریں گے company formations ان کے لیے 30 days کی deadline ہے between like within 30 days یا within 90 days آپ کو بی وائ رپورٹ فائل کرنی ہے non compliance ہم آگے جا کے discuss کرتے ہیں what are the finson بی وائ penalties companies owners technically جو کہ willfully اپنی information submit نہیں کریں گے at all یا falsify information submit کریں گے یا fraudulent ID theft کر کے کسی ID پہ جنہوں نے companies بنائی ہوئی ہیں اور انہی کا ID یا company information use کر کے بی آئی فائل کریں گے تو civil penalties ہیں which is five hundred dollars for each day of non compliance in addition ten thousand dollar civil penalty ہے اور up to two years of imprisonment ہے بہت سے لوگوں کا یہ سوال یا concern آئے گا کہ ہم تو US میں نہیں ہیں اور ہم دو سال کی imprisonment میں تو ہم پہ لاغو نہیں ہوتی یا ten thousand dollar کی penalty ہم پہ لاغو نہیں ہوگی that is not true آپ سب کی information کے لیے یہ بتا دوں کہ فنسن اور IRS کے foreign offices بھی ہیں پوری دنیا میں IRS کا ایک wing ہے financial crimes regulatory اس کو special agent forces کہا جاتا ہے enrolled agents کو special agent بھی کہتے ہیں جو کہ deputation ان کی foreign countries اور foreign offices میں ہوتی ہے تو i have read many cases where they have the enforcement agency in foreign country انہوں نے وہاں پہ arrest کی ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں daily basis پہ ان کا کام ہی ان کی deputation دوسری countries میں ہی ہوتی ہے تو اس کا other than this penalty اور کیا impact آسکتا ہے آپ کے business bank account freeze کیا جا سکتے ہیں آپ کی company کو state level پہ administratively dissolve کیا جا سکتا ہے so all these are penalties or repercussions for non compliance of beneficial information owners information reporting so this is all about BOI filing if you have any questions you can certainly ask ask over the email us offices help at hqtax.com or pakistan may office jo inquiries generate hongi they can email us at help at hq dot legal if you have any questions you can comment under this video as well I will try my best or my team to answer all of your inquiries in a timely manner otherwise you can email us on the provided emails thank you for watching have a wonderful day bye